بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سب سے بڑا ٹاکرا جس کا تھا انتظار گارڈن ٹون سپر لیگ کا فینل جو نو ٹیموں پر مشتمل تھا آخر میں دو جو ٹیمیں بچی ہیں ایک جانب ہے اتحاد الیون اور دوسری جانب ہے شاہ گروپ ان دونوں کے درمیان یہ فینل میچ آج کا یہ ٹونیمنٹ جو تھا ایک دن ون ڈے ٹونیمنٹ اور ٹاسک ٹیم ہو چاہتا ہے ہمارے ساتھ اور گنیدر موجود ہیں ساکیب بھائی ٹاسک کرانے کے لیے جی شاہ گروپ کے کیپٹن کال کریں گے چاند کال کی تھی اور ٹاسک جو ہے وہ جیتا ہے اتحاد الیون کے کیپٹن نے تو ان سے بات کریں گے وہ پہلے بولنگ کریں گے یا بیٹنگ کریں گے ہم پہلے بولنگ کریں گے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کی ہے بولنگ کرنے کا کیونکہ ہم اگر ایٹی ایٹ نائٹی تک بھی رکھتے ہیں تو چیز کر جائیں گے انشاءاللہ کون سے ایسے بولر ہیں جو ان کو شاہ گروپ کے ایک بڑی سیڈ ہے جو فینل تک پہنچ چکی ہے بڑی محنت کر گیا آپ بھی محنت کر کے پہنچیں تو کتنے تک رکھنا چاہیں گے اماد ہے حیدر ہے انشاءاللہ ایٹی تک سیونٹی ایٹی تک رکھ لیں گے شاہ گروپ کے کیپٹن سے جو ٹاس تو ہار چکے تھے لیکن ان کو دعوت دی گئی ہے تو اب اس دعوت کو کیسے قبول کریں گے وہ ہم ٹاس جیتے تو پہلے بیٹنگ ہی کرتے تو انشاءاللہ ہنڈر پلاس جو ہے نا کرنے کی کوشش کریں گے کون سے ایسے پلیر ہیں جو سو تک پہنچانے کی کوشش کریں گے امتیاز تاجو اسامہ اور اس کے علاوہ دانیش ہے ہمارے پاس ان کی بولنگ آپ نے دیکھی ہو گئی پچھلے میچ میں کتنی اچھی مضبوط بولنگ لینگ ان کی ہے بولنگ تو بہت اچھی ہے اور اس حساب سے جو بیسٹ مین ہے تاجو امتیاز تو اگر کلک کر گئے تو ہمارے بیسٹ مین بھی اچھے ہیں ہنڈر پلاس کر سکتے ہیں گل لک دونوں کپتان کے لئے ہینڈ شیک کریں گے اور دو منٹ کے بعد یہ میچ شروع ہو جائے گا اتحاد علاوہ نے تانس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا حفاظ لگی ہے آج کا گارڈن ٹون سپر لیگ کا بڑا مقابلہ جو اس وقت فینل شاہ گروپ اور ٹیم اتحاد دونوں بڑی ٹی میں موجود ہیں جی پہلی گینڈ اور یہ دیکھنا ہوگا اور یہ زوردار کیچ کرنے کی کوشش میں تھے اور ملے گا ایک رانز شاہ گروپ کی طرف سے آئے ہیں تاجو ان کا ساتھ دیں گے ادنان بول رہے ہیں اماد پہلی گینڈ کا کھیل ہو چکا ہے جی ایک رانز آیا ہے اور یہ تاجو آؤٹ بھی ہو سکتے تھے اور اماد دوسری گینڈ کرنے کے لیے بولنگ گینڈ پر ادنان سامنا کریں گے جی اماد گینڈ کریں گے اور کھیل دیا ادنان نے چھے رانز کے لیے فائنل میچ جاری ہے جی دو گینڈوں کا کھیل ہو چکا ہے سات رانز بن چکے ہیں اور ایک مرتبہ پھر گینڈ ہوا میں اور یہ آؤٹ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے اچھا کیچ کیا اور ادنان آؤٹ ہو کر واپس چوتھی گینڈ کریں گے اماد تاجو سامنا کریں کھلٹ آس کھیل آر ایک بار اور یہ میس فیلڈنگ یہ ہے حمزہ مٹھی نے چار رانز کے لیے شاہ گروپ کی ٹیم فائنل میں پہنچ چکی ہے اور یہ فائنل جاری ہے گینڈ ہوا میں اور یہ فیلڈ آ رہے ہیں دانا دیکھت نہیں سکتے اور یہ کیچ شاندار کیچ بیک اپ کیچ گیا شبے نے ادنان کے ہاتھوں کو لگی تی تاجو بڑی نگ نہیں کھیل سکے آؤٹ ہو کر واپس نیو بیسمن ہے اسامہ شاہ پہلے آور میں دوسرا نقصان ہوا شاہ گروپ کو شاہ گروپ کی مشکلات بڑھتی ہوئی جی آخری گینڈ کریں گے اماد کپتان سابر کو اور یہ کھیلہ اچھی فیلڈی اماد کی جانب سے شاندار آور پہلے آور کے اختدام پر شاہ گروپ کا بڑھتا ہو اس گوھر گیارہ رن دو وکڑ کے نقصان پر اسامہ شاہ سامنا کریں گے حیدر علی کا جو دوسرا آور کرنے کے لیے ہیں اتحاد علیون کی جانب سے شاندار گینڈا کھیلہ لیک کی جانب اس سے پہلے سامی فیرل میں شاندار بولنگ کی ہے حیدر نے ایک آور میں چار رن دیئے دوسرے آور میں سات رن شاندار آور کرائے اور ایک دو وکڑیں بھی گرائی کپتان سابر حیدر کا سامنا کریں گے اور یہ بولٹ کر دیا یار کر گین کپتان سابر آوٹو کا اور اس وقت جو ہے شاہ گروپ کی مشکلات بڑھتی ہوئیں جی نیو بیسمن ہے رحمان شاہ حیدر علی گینڈ کریں گے اور یہ وائٹ بول حیدر علی گینڈ کریں گے رحمان شاہ کو کھیل دیا اور یہ اور یہ ملے گا دو رن حیدر علی گینڈ کریں گے اور یہ کھیل دیا گینڈ ہوا میں اور یہ آوٹ بھی ہو سکتے ہیں آوٹ جیمان شاہ نے وائٹ کو چھیڑ کر غلط فیصلہ کیا اور جس کا نقصان اٹھانا پڑا اٹھو کر واپس فینل میچ کا ٹاکرا جاری ہے اور یہ اچھا گین بیٹ ہوئے مکمل دور پر اسامہ شاہ پانچ گینڈوں پر تین رنڈ دے چکے ہیں چار رنڈ دے چکے ہیں سوری چار رنڈ اور یہ کھیلہ چھے رنڈ کے لیے دس رنڈ ہیں اس آور میں اور بڑھتا ہوا سکور اکیس رنڈ چار کھلاری 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 نقصان پر جی دو اور کے اکتنا بھائی اکیس رنڈ ہو چکے ہیں چار کھلاری آٹو چکے ہیں اور اسنین کو بھی بولٹ کر دیا اماد نے اسنین بھی آٹو کر واپس پانچ ماہ کھلاری شاہ گروہ مشکلات میں گھر چکی ہے اماد گین کریں گے اور یہ اچھا گین کوئی رنڈ نہیں جی شاندار بولنگ جاری ہے جی اور یہ وائٹ بول کا اشارہ اس کے ساتھ ایک اضافی رنڈ ملے گا جی اسامہ شاہ اچھا گین تھا اور یہ یوسف جفٹی کی میس بلڈنگ کے ساتھ اضافی رنڈ ملے گا ایک اور رنڈ کے ساتھ دو رنڈ کی مکمل پانچویں گین کریں گے اسامہ شاہ کندھو پر یہ میں چھے رنڈ کے لیے کھیل دیا ہے جی نو رنڈ دے چکے ہیں آخری گین کریں گے سگور ہو چکے ہیں تیس رنڈ پانچ کھلاری اوٹ ہو چکے ہیں شاہ گروپ مشکلات میں اور یہ احرام سے کھیل ہے دیکھنا ہوگا لیک بڑھیں فلڈر اور یہ ایک رنڈ لیں گے اچھا کیچ کیا زبیر نے تھرو تین نور کے اختدام پر شاہ گروپ کا بڑھتا ہوا سگوری کتیس رنڈ پانچ کھلاری اوٹ ہو چکے ہیں حیدر علی اپنا دوسرا اور یہ کھیل آجی اور یہ اوٹ ہو سکتے تھے اگر کوشش کرتے تو چار رنڈ ہو گئے مسلسل ناکس فلڈنگ کر رہے ہیں حمزہ مٹھی آج میچ کی سارے زیمہ داری اسامہ کے گندوں پر گین ہوا میں کافی اوپر ہے اور یہ تین فلڈر گین کے نیچے دیکھنا ہوگا اور یہ اچھا کیچ کیا حیدر علی نے اور اور اسامہ شاہ جو اس وقت شاہ گروپ کی امید کی کیران تھی وہ بھی اوٹ ہو کر واپس چھتا نقصان اٹھانا پڑا حیدر گین کریں گے سامنے کریں گے امیر اور یہ اور یہ بولٹ کر دیا آج تو حیدر علی کی شاندر بولنگ جاری ہے پچھلے آور میں بھی دو کھلانے کا اوٹ کیا اس آور میں بھی دو کھلانے کا اوٹ کیا شاندر بولنگ جاری ساتھ وہاں کھلاری آؤٹ ہو چکا ہے اور یہ آرام سے کھیلا فیلڈر موجود ایک رنس ملے گا جی ساتھ بھی دنگر چکی ہے اور یہ کھیلا ہے نتیم نے لیک کی جانب فیلڈر ہے وہاں فاروق ایک رنس ملے گا اور یہ کھیلا ہے سارہ ورنگ سے اپنے شاندہ چکا چھے رنس کے لئے جی چارہ ور کی اقتدام بار فورٹی تھری رن ساتھ کھلاری آؤٹ ہو چکے ہیں پانچوان عور کرنے آئے فاروق سامنا کریں گے ندیم اور یہ کھیلا گین ہوا میں آف کی جانب اور فیلڈر جو ہیں وہ دور ہوں گے یقین ہے اسی رننگ کے ساتھ ملیں گے دو رنس جی گین کریں گے فاروق سلوک کی آدھا کھیلا اور یہ یقین ان چھے رنس کے لئے ندیم اور سارہ ورنگ سے ٹیم کو سہارہ دیتے ہوئے جی فاروق گین کریں گے اور یہ ایک مرتبہ کھیلا ہوں کی جانبی اور یہ فیلڈر ہے شبہ اور میس فیلڈنگ کے ساتھ دو رنس کی ہے مکمل جی آج کے اس فینل میچ میں ڈاکٹر یاسر خان اور سراج ملانے کو خوش آمدید کرتے ہیں اور یہ وائٹ بولوں کے ساتھ ایک اضافی رنس ملے گا سارہ ورنگ سے سامنا کریں گے فاروق کا اور اس وقت کمینٹری باکس میں آ چکے ہیں ڈاکٹر یاسر خان جو یوسی اوناسی سیکرٹ کر کے چیف آرگنیزر ہیں ان کا ساتھ ہے سراج ملانا اور یہ کھیلہ ایک رنس کے لیے فاروق کی جانب سے شاندار بولنگ جاری ہے اور یہ گھیل دیا لمبا سکھا لگا دیا تھی ندیم قدو نے زبردست ٹیم کے سگور کو سہارہ دیتے ہوئے کیونکہ ٹیم مشکلات میں گھر چکی ہے گین کریں گے فاروق اور یہ گین ہوا میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مشکل کیل ضرور تھا اور یہ سسنا میں بنائے دو رنس جی ٹراف ہیں جو اگرون میں آ چکے ہیں بات سیدھا ہے آخری عور کرنے کے لیے وائٹ بول ہوگی پانچ عور کے استطاع پر سکسی فوراں ساتھ کھلانے کے نقصان پر شاہ گروپ جو ہے آخری عور کھیلی ہے اسی ننگ کا اپنی ننگ کا سر اورنگزیب ان کا ساتھ دے رہے ہیں ندیم اسی آخری عور کے اوپر ہے میچ جی باسید ہیں آخری عور کی پہلی گینٹ کریں گے اور سلو وانتا ڈوٹ کر آیا کوئی رن نہیں جی یہ بہت ہی سنسنی خیز فینل جاری ہے جی اور یہ سلو وانتا اور یہ دیکھنا ہوگا رن آؤٹ سار اورنگزیب جی باسید ہیں باسید سامنا کریں گے ندیم کا ندیم نے کھیل دیا چھے رنز کے لیے اس وقت ایک ایک رن کیم پی ایشا گروپ کے لیے جی ندیم سامنا کریں گے اس وقت باسید کا اور یہ سلو وانتا لیک بھئی ہوا باسید گینٹ کریں گے اور یہ کھیلنا چاہتے تھے اور یہ کوئی رن نہیں جی آخری گینٹ کریں گے سات رن دے چکے پانچ گینوں پر سلو کی آدھا کھیل دیا اور یہ یقیناً فور رن دوں گے اور اسی کے ساتھ سکور ہوا ہے گیارہ رنز اس عور میں بڑھتا ہوا سکور سیونٹی فائف رن سیونٹی سکس رنز گٹار کر دیا یہ میں جیتنے کے لیے شاہ گروپ کو اور آٹھ کی لاری آٹھ ہو چکے تھے شاہ گروپ جو ہے مشکلات میں گھر چکی تھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آن لائن سپورٹ سکر آپ کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنے خیالات کا اظہار کر دیں ملتے ہیں فینل کی دوسری ایننگ میں جب اتحاد 11 بیٹنگ کرنے کے لیے آئے گی جب تک آپ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جی فینل بڑا ٹاکرا گارڈن ٹون سپر لیگ کریے اس وقت دوسری ایننگ شروع ہوا چاہتی ہے عاصف ان کے ساتھ دیں گے حمزہ سن بولر ندیم بہت شاندار بولر اور یہ بڑا میلے کا بڑا فینل جو نو ٹیم اوپر مجتمل تھا تو آخر میں یہ دو ٹیمیں فینل میں آئی ہیں اور شاہ گروپ کی جو بیٹنگ لائن تھی وہ پہلے ہی لڑکھڑا کر آؤٹ ہو گئی اور جو پیچھے بلے باز ہیں یعنی چھٹے اور ساتھوے نمبر والے انہوں نے کچھ مضامت کی ہے بڑھتا ہوا سکور سیونٹی فائف رنگ تک پنچایا ہے اور سیونٹی سکس رنگ گٹر کر دیا ہے تو اس وقت جو ہے وہ دوسری ایننگ شروع ہوا چاہتی ہے جی پہلی گین کریں گے ندیم آصف ہے اور یہ اچھا گین اور یہ دو در اپیل اور یہ امپیر کا فیصلہ جو ہے وہ دونوں امپیر اپس میں مشاورت کر رہے ہیں زودہ اپیل کی کی ہے اور دیکھنا ہوگا آؤٹ دے دیا گیا یہ آصف گرمالا آؤٹ ہو کر واپس پہلا نقصہ اٹھانا پڑے گا اتحاد کو آصف کی صورت میں فینل میچ تھا بہت بڑا پریشر میچ ہے دونوں ٹیموں کے لئے جی یوسف سامنا کریں گے ندیم کا اور یہ اچھا گین لگ جانے کیلا فیلٹر ہے آزم اچھی فیلٹنگ ایک رنز ملے گا شاندار بولنگ شاندار میچ جاری ہے اور اوہ کھیل دیا پہلی ایک گین پر چھے رنز کے لئے اگر تین گینوں پر تین شکل لگاتے ہیں تو پانچ شور پر کئی نام ہوگا جی پانچ شور پر کئی نام ہے اگر تین گینوں پر ایک شکل لگا چکے ہیں اگر دو گینوں پر دو شکل لگاتے ہیں جو جی ندیم گین کرنے کے لئے تیار دوڑے اچھا گین لیکن کیپر کی میس فیلٹنگ کی وجہ سے ایک اخصرہ آئے گا داکٹر یاسر صاحب اس وقت کمیٹی کے فرحصر انجام دے نے ہم انہیں خوش آمدید کرتی کھیلا یوٹس اپ ڈیپٹی نے گینوانے چھے رنز کے لئے لمبا چکا لگایا جی پہلے اور کا کھیل جاری ہے پانچ کے لئے چودہ رنز حاصل کر لئے ہیں اتحاد نے اور یہ اچھا گین لیفائی انداز میں کھلے فیلٹر ہے آزم دیکھنا ہوگا اور یہ اچھی فیلٹنگ کے ساتھ ایک رنز ملے گا پندرہ رنز پہلے اور کی اختیام پر جی دوسرا وقت ہے اسامہ شاہ اچھا گین کرایا ہے اور یہ اچھی فیلٹنگ ایک رنز عوام کی بڑی تعداد اس فینل کو دیکھنے کے لئے گنون کے چاروں طرف آ چکی ہے اور یہ گین کریں گے اسامہ شاہ اچھا گین اور یہ وائٹ بول کا اشارہ لیکن لیکم پیر کا فیصلہ کے لیک بھئی اسامہ شاہ گین کریں گے اور یہ سلو ون گین کیا تھا ہمزہ کو ڈوٹ کر آیا شاندار عوض جاری جی شاندار بولنگ جاری ہے اسامہ کی جانب سے اور یہ گین ہواں میں بولہ رہے ہیں اور فیلٹر ہیں وہ اسی کے ساتھ مس فیلٹنگ کی ہے اور یہ دو رنز ملیں گے سامہ شاہ چار گینوں پر تین رنز دے چکے ہیں اچھا کھیل دیا اور یہ فیلٹر آزام سون شاندار فیلٹنگ کر رہے ہیں ابھی تک ایک رنز آئے گا آخری گین کریں گے ابھی تک دو شاندار عوض کیا ہے آخری گین دیکھ دیں کھیل دیا چھ رنز کے لیے بیفٹی بول چکا یوسف ڈیفٹی کی جانب سے دو آور کے اختدام اچھی فیلٹنگ کی جانب سے ایک رنز ملے گا امیر گین کریں گے اور یہ کھیل دیا ڈیفٹی نے ڈبر بلے کے ساتھ فیلٹر موجود ایک رنز ملے گا دو آور کے اختدام پر ٹوانٹی فائف رنز بنا لیے تھے اور چار آر میں پچاس رنز درکار تھے یہ میں جیتنے کے لیے دو رنز آ چکے ہیں اور یہ کھیل ہے ابھی تک تو اچھا آور جاری ہے سنگل سنگل بن رہے ہیں اور یہ رنی کے ساتھ دو سا رنز مکمل کیا اور دو رنز ملیں گے جی گین کریں گے امیر اور یہ اچھا گین اور یہ کیپر کی میس فیلڈنگ اور ایک اضافی رنز ملے گا جی اب اس وقت سامنا کریں گے یوسف یہ ٹیم شاہ گروپ کے لیے جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور یہ کھیلہ لیک کی جانب اور یہ فیلٹر نے آزام سن ابھی تک تک سی فیلڈنگ کر رہی ہیں ایک رنز ملیں گے پانچ گیندوں پر چھے رنز دے چکے آخری گیند کریں گے اور یہ کھیل دیا بلکل تھپا جو تھا وہ بلکل آدھی پیچ بڑھتا چک کیا ہمزہ سننے چھے رنز کے لیے تین آور کے اختیام پر اتتی آدھے رنز بڑھتا ہو اس کو سینتیس رنز ایک کھلاری کے نقصان پر ادنانہ ہیں چوتھ آور کرنے کے لیے سامنا کریں گے یوسف ڈیپٹی اور اس وقت پہلی گیند کیا تھا سلوگین فلٹ آس تھا یوسف نے ٹانگوں پر کھایا کوئی رنز رہے ہیں یہ گارڈن ٹون سپر لیگ کا فینل میچ جاری ہے اور یہ فلٹ آس بنایا سلڈر ہیں اور ایک رنز ملے گا ادنان گیند کرنے کے لیے تیار حمزہ سن ابھی تک اچھی پیٹنگ کر رہے ہیں سلوگیا چیک کر کے کھیلا گیند ہوا میں اور یہ چھے رنز کے لیے چوتھی گیند کریں گے اور یہ ایک مرتبہ پھر کھیلا چھے رنز کے لیے حمزہ کی دھوان دار بیٹنگ جاری جی اتحاد 11 ایستا ایستا چیز کی جانب بڑھتی ہوئی اور یہ گیند کیا چھا گیند دوٹ ہوا پانچ گیندوں پر تیرہ رنز آ چکے ہیں آخری گیند کا کھیل باقی ہے عوام کی بڑی تداری ہے میچ دیکھنے کے لیے آ چکی ہے سپر لی گارڈنڈ آن سپر لی کا فینل میچ جاری ہے اور یہ سڑوں کیا تھا اور فیلڈر ہیں سار اورنگزیب اچھی فیلڈنگ اور ایک رنز ملے گا چودہ رنز گئے مہنگ آور ایٹی سیکس رنز ہو چکے ہیں چار آور پانچ آور کے اختیدام پر سوری چار آور کے اختیدام پر سوری سکھوڑ ہو چکا جی فیفٹی ون رن چار آور کے اختیدام پر میچ جیتنے کے لیے دو آور میں سکھوڑ چاہیے ارتحاد الیمن کو پچیس چبیس رن چوبیس رن چاہیے سیونٹی فائف رن بنایتے ہیں سیونٹی سیکس رن کٹار کر دیا تھا اور اس وقت سفتی ون رن بنا لی ہیں اور پچیس رن درکار ہیں میچ جیتنے کے لیے اتحاد الیمن کو جی ندیم ہیں پانچ آور کرنے کے لیے اور یہ اچھا گیم تھا کھیلا حمزہ نے فیلڈا نے ادنان ایک رنس ملے گا جی اتحاد الیمن کی ٹیم جو اس وقت گریس کا مضبوط کر چکی ہے اپنا سکور جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جیت کے قریب جا چکے ہیں لیکن میچ ہے اس کا کوئی نہیں پتا کہ آخری گین تک بھی جا سکتا ہے گین کریں گے اور یہ کھیل دیا یو سف ڈیفٹی نے چھے رنس کے لیے ہیستہ ہیستہ جیت کے قریب جاتے ہوئے اتحاد الیمن نے ٹاس چیت کر بولنگ کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ درست ثابت ہوا اور اس وقت چیس کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں اس سور میں سات رنس آ چکے ہیں اور یہ فل ٹاس گین کھیل دیا یقیناً چار رنس ہو سکتے ہیں چار رنس کے لیے کھیل دیا گارڈن ٹون سپر لیگ کا فینل عوام کی چھاٹے مارتا ہوا سمندر گیرون کے چار اطراف آ چکے آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کی بڑی تعداد نے شیرکت کر کے ثابت کیا ہے کہ کت کت جہاں بھی ہو کت 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 دیوانے پہنچ جاتے ہیں اور یہ کھیلہ گین ہوا میں آؤٹ ہو سکتے ہیں اور یہ اب بھی گر بھی سکتے تھے کیا چکے اڈروپ دو رنس ملیں گے چار گین اوپر تیرہ رنس دے چکے ہیں پانچویں گین کریں گے ندیم اور یہ کھیلہ لیک کی جانے بھی فیلڈر ہیں ایک رنس ملے گا پانچویں گینوں پر چودہ رنس آ چکے ہیں میٹ جو ہے سنسنی خیز مرائل میں داخل ہو سکے ہیں عوام بھی جو ہے دل تھام کر یہ میٹ دیکھ رہی ہے اور یہ گین کیا اور دیکھتے ہیں رننگ کے ساتھ ایک رنس مکمل کیا دوسرے کی بھاگنے کوشش کر رہے تھے اور یہ بچ گئے ورنہ رن آٹ ہو سکتے تھے یوسف عور ہوا مکمل جی آخری عور میں دس رن درکار ہے یہ میٹ جیتنے کے لیے میٹ جو ہے وہ سنسنی خیز ہو چکے ہیں فائنل میٹ بڑا مقابلہ دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی دادار گیرون کے چار اطراف اور یہ کھیلا پہلی گین اور یہ چھے رنس کے لیے میٹ جو ہے وہ اتحاد علیہ ون کے قبضے میں پہنچ چینو پر چار رن درکار ہے میٹ جو ہے وہ سنسنی خیز ہو چکے اور یہ اچھی گین کیا ملک سون صاحب گرونڈ میں آ چکے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ملک آسنسون اور یہ میٹ جیتے اتحاد علیہ ون زبردست بیٹنگ اور یہ فینل جیتا ہے گارنٹون سپر لیگ فینل ہیرو جو ہے وہ ہم جاہ سن آپ کے سختیں جیشن ملے جا رہے ہیں اور اس وقت جو ہے زمیر اور یہ تیم جیشن ملے رہی ہے موسیقی جیشن ملے رہے ہیں قاسد بھائی اور زبردست بیٹنگ اور اس وقت ون کیا ہے اتحاد علیہ ون کے فینل کو جیتا ہے جیشن ملے رہے ہیں جیشن ملے رہے ہیں جیشن ملے رہے ہیں آن لائن سپورٹس گرہ آپ کے جنب پیر آپ کے ساتھ ہیں اور سپر لیگ فاروق بھائی جی فاروق بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ آج فینل جیتا ہے سپر لیگ کا تف مقابلہ تھا بڑی ٹیم سے گزار رہی انشاءاللہ باقی شانگری میں میند کی ہے انہوں نے بہت اچھا محج بنا ہے فائنل محج بہت اچھا ہوئے باقی آج کا دن بہت اچھا اور یہ جو محج تھا جو آپ نے ٹاک جیت کر پہلے فلنگ کا فیصلہ کیا آپ کا دروف تو ثابت ہوا لیکن جب سکور بن چکا تھا تو کچھ پریشر تھا آپ پر نہیں نہیں کوئی پریشر نہیں تھا ہمارے بیٹس مین بھی وجود تھے بھی کٹ کے اوپر اس کے باہر وجود بھی پیچھے بہت سکر بیٹس مین بیٹس مین بیٹھے یہ پہ اچھا اور یہ اس وقت تک وین کی ہے اور یو سف ڈیفٹی شاندار پیٹنگ کی ہے یو سف ڈیفٹی نے اور چلتے ہیں انہام آت کی طرف اور یہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھے ہوئے سید ملی جی جی انہام آت جو دونہ ٹی مغدیش ہے جس میں اچھا ہی ہے اور شاہل سے اس کے لیوان دوسرے بھی انہام آت ہے اور شاہل سے اس کے لیوان دوسرے بھی انہام آت ہے